میرے بھائی انتظار حسین پنجوتھا ایڈوکیٹ کو اگوا کی ہوئے آج دن چار بجے تک اٹھتالیس گھنٹے بنتے ہیں اس کو بازیاب نہیں کیا گیا اس کو اگوا کیا گیا اگوا کرنے کے بعد ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور عدلیہ جو کہ ایک آخری امید کی کرن ہے کیونکہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتے ہیں ہم عدلی کے پاس جاتے ہیں کہ بازیاب کروانے کے حوالے سے کوئی ساتھ عباب کیا جائے گا لیکن اب تک کوئی ساتھ عباب نہیں کیا گیا آئے جی صاحب آتے ہیں لولی پاپ دیتے ہیں ہم نے ادھر سے چیک کیا ادھر سے چیک کیا مزید رپورٹیں مگوائی جاتی ہیں صبح بازیاب کیا جائے گا کیا پھر صبح بازیاب کیا جائے گا اور عدالت آگے سے بے بس نظر آئے گی دیکھیں عدلیہ جتنا اس سارے عمل کے اندر آپ نے دیکھا دو سال کے اندر جو صورتحال رہی چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں چاہے وہ نشلی کورٹس ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو جو صورتحال رہی سب کے سامنے ہیں ابھی بھی وقت ہے کہ عدلیہ اپنی ساکھ بچائے فیصلے دے ایسے فیصلے دے جو نظر آئے کہ واقعی انصاف ہو رہا ہے بہت نا انصافیوں ہو گئیں بہت اس ملک نے اس قوم نے سہلیا تو ابھی بھی ٹائم ہے اس ملک کو بچا لیجئے ہم نے کوشش کی انتظار بھائی کی کہ درخواست جو ہے وہ ہمارے موقع کے مطابق جو ہے فیعہ درج ہو لیکن نہیں ہوا بلکہ پولیس نے اپنی مدعیت کے اندر فیعہ درج کر دی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم گئے ہوئے ہیں جی کہ ہمارا بندہ ہوا ہوا ہے اور آگے سے منمرضی کی جائے ہماری درخواست لینے کی جگہ کی اوپر کہا جائے کہ ہم اپنی مدعیت میں درج کرتے ہیں کس قانون کے تحت قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کی بھی انفارمیشن دیتا ہے کہ مجھے انفارمیشن ملی ہے فلان جگہ پر یہ وقوع ہے تو پولیس کا کام ہے ایف ای آر ریجسٹر اس کے ورجن کے مطابق کرنا لیکن یہاں تو ہے ہی نہیں جنگل کا قانون رائے جائے تو میں یہ صدا کرتا ہوں دلیہ کو بھی کہ ملک کو مزید اندھیر میں نہ لے جائیے اور اپنی مزز کمیونٹی جو وقلا ہے بھئی ان سے بھی صدا کرتا ہوں جتنے وقلا ہیں اور خاص طور پر جو نمائندگان ہیں بار کانسلز کے صدور ہیں سیکٹریز ہیں جو جو ہیں پاکستان بار کانسل ہے سپریم کورٹ ہے ساری ہائی کورٹ تمام کو میں مخاطب ہوں کہ آپ کے ساتھی بھائی آپ کے کلیگ وکیل انتظار حسین پنجوتھا کو اغواہ کیا گیا ہے نہ معلوم لوگوں نے اغواہ کیا ہے اب تک اسے کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ پیچ نہیں کیا گیا تو آواز اٹھائیے آج ہمارا نمبر ہے کلاب کا نمبر ہے پرسوگا آپ کے بھائیوں کا یا آپ کے رشتداروں کا نمبر ہے تو اس نمبر سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نمبر آپ تک نہ آئے یا یہ سلسلہ بند ہو تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا آواز بلند کرنی پڑے گی گھر بیٹھ کے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات کر لے کہ ادھر زیادتی ہوگی پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑے گا تو کھڑے ہو بلند کریں آواز اپنے بھائیوں کے لیے اور اس پورے ملک کے لیے اس ملک کا ہر ایک وکیل ہر ایک شہری چاہے وہ کوئی شہصددان ہو چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو چاہے وہ کوئی انجینئر ہو چاہے وہ کوئی ایک عام ورکر ہو کوئی ہو تو جو بھی اغواہ ہو رہے ہیں جو بھی جھوٹے مقدمات بن رہے ہیں آپ اس لاکرونیت کے خلاف کھڑے ہوں بلند کریں آواز اور کہیں کہ ملک کے اندر قانون اور آرین کی بالدستی ہو یہ وقت ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ملک کے لیے کھڑے ہوں بارہ اور آخر میں پھر میں کہوں گا بارہ کہہ چکے ہیں کہ وقت ہے ابھی بھی کھڑے ہوں آواز بلند کریں آواز بلند کریں قدم بڑھائیں قدم آگے لے کر جائیں ایک سٹیپ بڑھائیں پھر انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی سب اس سماعت ہے